ایم جے کے نیوز کی دلچسپ اور مزدر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں میچ کو تو یہ چیز مجھے بلکل بھی نہیں اچھے لگی حالانکہ ہم لوگ جیت رہے تھے ہم نے جیت جانا تھا روحید شرما اور ویراد کولی کی کمپٹ ٹانگری تھی آج کے میچ کی دن کی وجہ سے ویراد کولی اور روحید شرما کے خوابوں میں آئے گا شاہین افریدی اور جب آئے گا شاہین افریدی تو ان لوگوں کے چکے چھوٹ جانے کہ جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے بابر اور رزوان میں ان دونوں نے جو ہے نا جت آ دینا تھا پاکستان کو جی اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام کیا ہے ابانجم شیئر نظر ابانجم شیئر نظر آپ پاکستان کے بہت ہی فیمس یوٹیوبر ہیں آج پاکستان انڈیا کا میچ تھا جو بارش کی ویسے ڈراؤ گیا ہے اس کے بعد میں کیا کہنا چاہیں گے آپ سب سے پہلے تو میں اپنے دوستوں کو بھلایا میں نے کہا میچ شروع ہونے والے میں ایکساٹیڈ بہت تھا میں نے سٹیٹس لگائے کہ دوستوں کو کہا کہ آو یار ہم ملکے بیٹھے جو ہے تو پلان کرتے ہیں کچھ تو ہم لوگوں نے پلان کیا تو اس کے بعد بیٹھے ہیں ہم لوگ ایک انڈیا کا بندہ آؤٹ پاکستان نے کر دیا روہیت شرما پھر اس کے بعد دوسرا بندہ آؤٹ ویرات کو لی وہ بھی آؤٹ ہویا اتنا اچھا میچ ہم لوگ جیت رہے تھے جس کا کوئی ساپ نہیں تھا تو میں شاہینہ فریدی کی طرف سے بہت خوش ہوں کہ اس نے بہت اچھا پلے کیا اور مجھے بہت اچھا لگا وہ ویسے بھی ہی پاکستان کا ویسے بھی مشہور کرکیٹر ہے جب پاکستان کی بیٹنگ کی بھاری آئی تو باری شروع ہوگی تو ادھر سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ باریش کی وجہ سے یہ درو کر دے میچ کو تو یہ چیز مجھے بلکل بھی نہیں اچھے لگی حالکہ ہم لوگ جیت رہے تھے ہم نے جیت جانا تھا تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا دکھ ہوں اس چیز سے کہ انہوں نے اس طرح دروہ ہی کرنا چاہیے تھے جیسے ہم لوگ جیت رہے تھے روحید شرما اور ویراد کولی کی کمپٹ ٹانگڑی تھیں اور وہ فلڈ ڈڑ گئے تھے کہ یہ پاکستان آگیا اب ہم لوگوں نے ہار جانا ہے آج کے میچ کی دن کی وجہ سے ویراد کولی اور روحید شرما کے خوابوں میں آئے گا شاہین افریدی اور جب آئے گا شاہین افریدی تو ان لوگوں کے چکے چھوٹ جانے انڈیا نے جو دو ست سٹسٹ سکور کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان نے وہ چیز کر لینا تھا پاکستان کے جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے بابر اور رزوان نے ان دونوں نے جو ہے نا جتا دینا تھا پاکستان کو اچھا بان یہ میچ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہونا کہی اور تھا انڈیا نے زبردستی اس ملک میں رکھوایا ہے جس ملک میں ستمبر پورے ستمبر میں شدید بارشی ہوتی ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا انہوں نے ڈار اور خوف کی وجہ سے یہاں پر شفٹ کیا ہے میچ کو زبردستی کہا گیا ہے کہ یہاں پر رکھتے ہیں یہ تو بالکل ظاہری سی بات ہے جو انڈیا والے ہیں وہ پاکستان سے ڈڑ گیا ہیں انہوں نے ستمبر کی بارشوے میں جس کنٹری میں ہوتی ہیں اس جگہ پر انہوں نے رکھوا دیا تو اس وجہ سے وہ ڈڑ گیا ہیں تو پاکستان جیتنے والا تھا ان کو یہ ہمیشہ پتا ہے کہ پاکستان جوشور چوشبے کی وجہ سے ہمیشہ جیتا آ رہا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس جگہ پر رکھا کیپٹن نے شروع میں کہا دیا تھا کہ ہماری ٹیم بڑی کمزور ہے چھے نئے لڑکے ہیں پاکستان سے نہیں جی سکتے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ شروع میں انہوں نے ہار تسلیم کر لی تھی جی ان کو پتا تھا یہی کہ پاکستان آتے ہیں جب بھی کرکٹ ٹیم جب بھی آتی ہے پاکستان کی تو وہ ہمیشہ جو ہے جیت کے جاتی ہے اسی وجہ سے ان کے ذہنوں میں ان کے دلوں میں ڈر تھا کہ انہوں نے ہار جانا ہے اور وہ ان کے جو کنٹری ہیں وہ بدنام ہو جائے گی اسی وجہ سے انہوں نے دوسری جگہ پر رکھوایا آپ اس مائچ کا کتنے کتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے تو آپ آج تو پھر امیدوں پر پھر گیا پورا پورا ہی جی میں تو کافی دنوں سے اور کافی عرصے سے اس چیز کا انتظار کر رہا تھا میں نے تو اپنے دوستوں کو بھی کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے مل کے جو ہے وہ پلان کریں اور جا کے مائچ دیکھے ہیں تو سارا میچ یہ جو انہوں نے کیا ہے بارش کی وجہ سے سارا پلان چھوپٹ ہو گیا انڈیا والے کیوں نہیں آنا چاہتے وہ کیا خوف ہے ان کے دل میں یا کیا ڈر ہوتا ہے ان کے دل میں کہ پاکستان جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا ان کے چیز میں ہی بس ڈر ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان جیتی آ رہی ہے جیتے گی جیتی رہی ہے اسی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر ہے بس آگے موقع آئے گا کہ پاکستان کو انڈیا پر جانا پڑے گا انڈیا جہاں میں میچ ہوں گے تو آپ کیا کہتے ہو کہ پاکستان کو بھی جانا چاہیے انڈیا میں کہ نہیں جانا چاہیے جی پاکستان کو تو لازمی جانا چاہیے تاکہ ان کے کنٹری کو پتا چلے کہ ہمارے جو ہمارا جو جوش و جذبہ ہے وہ کتنا بلند ہے اللہ اللہ نے ماشاء اللہ ہمارے جو دل ہیں اس کو کافی کھلا بنایا اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر جوش و جذبہ بہت ہے جذبہ جنود و ہمت نہار